تین نمبر پتائیں جناب تین نمبر کے پیچھے کونسا پھل ہے جناب کیلہ آگیا ہے کیلے کے بارے میں کچھ فوائد بتائیں گے کیلے کا چھلکہ نہ پھیکے روڈ پہ تاکر بندہ نہ گر جائے یہ تو نقصان ہو گیا ایک تحقیق کے مطابق اگر دو کیلے کھا لیے جائیں تو انسان نوے منٹ تک اتنی توانائی حاصل کر لیتا ہے کہ مشکت والا کام کر لے اور اس کے علاوہ کیلے کے اندر سیپ کے مقابلے میں دو گناہ کاربو ہائیڈریٹ اور تین گناہ فاس فورس اور چار گناہ پروٹین اور پانچ گناہ آئرن ہوتا ہے چلے جناب اور کچھ بتائیں گے کیلہ کھانے سے فوراں مستقل فوری توانائی حاصل ہوتی ہے اور کیلے میں گلوکوز خیال ہے کہ آپ پہلے تو تینوں ملکے ایک کیلہ کھائی لیں تاکہ فوری توانائی آپ کو بل جائیں ہاں کیلے کے اندر تین قدرتی شکر ہوتے ہیں ایک گلوکوز دوسرا سکنوز اور تیسرا فروٹوکوز چلے جناب جواب ان کا درست مان رہے ہیں اب یہ کیلہ سامنے آگیا تو جو پروٹوکول بن گیا جو ہے وہ فاس فورس جو ہے یہ کیلے کی تقسیم کاری کیسے ہوگی یہ پوری ٹرین کی ہے یہ ہاں جتنا کھانا چاہیں کھائیں جتنا لے جانا چاہیں جتنا باتنا چاہیں کیلہ چلا گیا ادھر میں کیلے کے بارے میں مزید کچھ تفصیل بتا دیتا ہوں اور یہ بالکل آزمایا ہوا بھی ہے کہ جب آپ کو فوری توانائی درکار ہو آپ تھکے بے بہت زیادہ ہو کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اگر کیلہ مجسر ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے بڑی آسانی سیب بڑے کم داموں میں مل جاتا ہے اور اس سے آپ کو فوری توانائی آ جاتی ہے اور یہ دیکھا آپ نے سنا کہ سیب سے اگر مواز نہ کریں بظاہر سیب کو لوگ بڑا طاقتور پھل سمجھتے یقیراً سیب کے اپنے فوائد ہیں مگر کمپیرٹیولی سیب مہنگا بھی ہے اور کیلہ اس کے حساب سے سستہ بھی ہوتا ہے سیب کے مقابلے میں چار گنا پروٹین دگنا کاربو ہائیڈریٹ تین گناہ فاس فورس اور پانچ گناہ آئرن فائف ٹائمز اس میں آئرن زیادہ ہے اور دیگل ویٹامین اور مادنیات بھی دگنا ہیں یہ پوٹیشیم سے بھی زیادہ پوٹیشیم سے بھی بہت زیادہ مالا مال ہے اور نوے منٹ تک مشکت کا کام کرنے کے لیے انسان توانا ہو جاتا ہے نائنٹی منٹ تک ہی آپ کو فوری طور پر کھڑا کر سکتا ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ کیلہ کھانا چاہیے اور انہوں نے کیلہ کھا لیا ہے اب اگلی ٹیم جو ہے آچھا کیلے بھی دو دو کھانے ہیں کیلہ مت کھاؤ کیلہ یہ بھی بزرگوں کا کال ہے آچھا دو نپٹا بھی چکے ہیں کی گھلت واری تو پھر تو یہ ایک سو اسی منٹ کے لیے تیار ہو گئے ہیں بھائی